سب سے پہلے تو میں میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو سب سے پہلے تو تھوڑی سی تاخیر سے یہاں پر پہنچنے پر میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے کیونکہ ہم نے جتنے بھی قائم کردہ رواج ہیں انہیں تبدیل کرنا ہے اور جو ایک پروٹوکال کا ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے رواج ہے تو کوئی پروٹوکال اس کے بغیر ہی ہم یہاں تک پہنچیں اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے سکولز کی آفیسز کی تو بہت زیادہ رشت کی وجہ سے یہ دس منٹ جو میں تاخیر سے یہاں پر پہنچیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایا کا نابودو و ایا کا نستائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے چند دن قبل ہی اپنی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو میں صحیح طریقے سے نباس سکوں آج یہاں پر آپ سب کو انوائٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب تک کی جو تین مہینے کی جو گورمنٹ آف بلوچستان کے اقدامات ہیں اس حوالے سے آپ کو جو اس کی تفصیل ہے کچھ بیان کی جائے گورمنٹ آف بلوچستان انڈر در لیڈرشپ آف ویشنری چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو جن کا ہمیشہ سے یہ ویشن رہا ہے کہ ہم نے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کی ترقی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھنی اور کسی بھی ماملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور انشاءاللہ جو اقدامات بلوچستان کی گورمنٹ اٹھا رہی ہے آنے والے چند ماہ میں آپ ان کا ریزلٹ بظاہر بھی دیکھ سکیں گے ایک بہت امپورٹنٹ اقدام بلوچستان گورمنٹ کی جانب سے جو آپ سب جانتے بھی ہوں گے لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل آج میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گی ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اور بلوچستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کارٹ کی فسیلٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو جل سے جلد نادرہ میں اپنے تمام خاندان کے افراد کا مکمل دیٹا جو ہے اس کا اندراج کروائیں ہیلتھ کارٹ بنیادی طور پر دو کیٹیگریز پر مشتمل ہے سیکنڈری اور ٹریشری سیکنڈری جو کیٹیگری ہے اس میں عام بیماریاں شامل ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیسے باقی صوبوں میں اس حوالے سے چالیس ہزار روپے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں لیکن بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ جس میں ساٹھ ہزار روپے جو فیملی ہیں اس کے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں دوسری کیٹیگری اس میں آ جاتی ہے ٹریشری اور یہ جو آپ کی بڑی بیماریاں ہیں جس طرح دل کے امراض ہیں کینسر ہیں یا آپ کا لیور ٹرانس پلانٹ ہے اس حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے تقریباً جو فیملیز ہیں اس کے ایک فرد کے لیے چار لاکھ تک جو رقم ہیں وہ مختص کی گئی ہیں اور اگر اس علاج میں کوئی بھی مریض اس رقم سے تجاوز کر جاتا ہے تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو ریزرف فنڈ ہیں اس کے ذریعے سے ان کی وہ جو رقم ہیں وہ پوری کی جائے گی ہیلتھ کارٹ کا جو پروسس ہیں وہ سٹیٹ لائف انشورنس اور نادرہ کے تعاون سے جو ہیں وہ تقریباً اسی فیصد مکمل ہو چکا ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی سب سے اچھی بات اس ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ بلوچستان کا جو شناختی کارٹ رکھتے ہیں جو لوگ وہ تمام ملک پورے ملک میں پاکستان میں تقریباً 750 ہاسپٹلز میں جا کے اپنا شناختی کارٹ دکھا کے وہاں پر جو علاج کی سہولیات ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو میری ایک بار پھر بلوچستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کارٹ ہیلتھ کارٹ سے مستفید ہونے کے لیے جل سے جلد اپنی فیملیز کے مکمل جتنے بھی افراد ہیں ان کا تمام ڈیٹا نادرہ میں اندراج کروائیں اور یہ جو میں نے ہاسپٹلز کا یہاں پر ذکر کیا کہ جتنے پاکستان میں 750 مختلف ہسپتالوں سے آپ علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کا پورا ڈیٹا بھی آپ جو سٹیڈ لائف انشورنس ہیں اس کی ویب سائٹ پر آپ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ کا ایک نہائیت اہم اور امپورٹنٹ جو انیشیٹیو ہے وہ کیسان کارٹ کی صورت میں آپ سب کے سامنے ہے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے جتنے بھی چھوٹے کیسان ہیں ان کو مالی تعاون جو ہیں ان کو وہ فراہم کی جائے تاکہ جو بلوچستان میں ایک ذریعی جو ترقی ہے وہ آپ سب دیکھیں اس کی بھی کچھ ڈیٹیل میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تقریباً چھ لاکھ اٹھاسٹھ ہزار دو سو چالیس بلڈوزر آرز جو ہیں جس کی مالیت تقریباً نو سو ساٹھ ملین بنتی ہیں جو کہ بلوچستان کے مختلف ازلا کے کسانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ کے قریب تقریباً گیارہ کے قریب بلڈوزر آرز خریدے جا رہے ہیں جس کی مدد سے جو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بنجر زمین ہے اور اس کو ایون کرنے کے لیے جس سے آپ کا مزید جو ذریعی جو فیلڈ ہے وہ مزید ترقی کرے گی اور کیسانوں سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور افکورس آپ کے جب ذرات ترقی کرتا ہے تو آپ کا صوبہ بھی ترقی کرتا ہے اور جو زمین جو بنجر زمین جس کو کاشت کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو ایون کیا جا رہا ہے وہ تقریباً انتر ہزار چھے سو ستر ایکڑ کے قریب وہ بنجر رگبہ ہے جس کو ایگری کرچر اپنے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے 578 گرین ٹریکٹرز بلوچستان کے غریب کسانوں میں پچاس فیصد جو سبسیڈی ہیں اس پہ فرام کیا جا رہے ہیں اور غریب کسانوں میں جو مختلف سیڈز ہیں بیج ہیں گندم ہیں چاول ہیں مختلف اقسام کے جو بیج ہیں وہ تقسیم کیا جا رہے ہیں اور اس سے آپ دیکھیں گے بلوچستان کی ذریعی جو پیداوار ہے اس میں ترقی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تقریبا 246 گرین ٹرنلز لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے آف سیزن سبزیاں اور جو پھل ہیں ان کی پیداوار میں مدد ملے گی بلوچستان گورنمنٹ 878 واتر کھورس 361 واتر سٹوریج ٹینکس جو ہیں اور 162 ذریعی طلاب بنایا جا رہے ہیں اور زراعت میں جو پانی کی کمی کو آف کارس پانی کی جو شورٹیج ہے وہ تو پورے پاکستان میں ہے لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کی یہ کوشش ہے کہ اس سٹوریج ٹینکس کے تھرو جو ہیں وہ اس پانی کی کمی کو جو ہیں وہ اس کو کابو میں لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم شمسی طوانائی پر شفٹ کریں اور جس میں سے آہ ستاسی کے قریب ٹیوب ویلز اور ایک سو پچاس گرین ٹینلز فارمز ہیں آہ جن کو شمسی طوانائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے جو کہ ایک اور ذراعت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مفید قدم ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس تین مہینے میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان انڈر دی لیڈرشپ آف ویشنری لیڈر ہمارے چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کے جو کوششیں ہیں جو اقدام لیے جا رہے ہیں بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے اور یہ اقدامات ایسی ہیں کہ وہ فرس ٹائم یہ انیشیٹیف جو ہے وہ بلوچستان سے لیا جا رہا ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ متعرف کروایا جا رہا ہے بلوچستان میں جیسے کہ رنگ سسٹم کے تحت شفافیت بالکل قائم نہیں رکھی جا رہی تھی اور کرپشن اور یہ بہت زیادہ عام تھی تو رنگ سسٹم کو ختم کر کے ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ متعرف کروای جا رہی ہیں پہلی بار اس کا آغاز ہو رہا ہے صوبہ بلوچستان سے اور یہ دو ہزار چودہ بلوچستان پروکیورمنٹ ایتھاریٹی رولز کے تحت اور یہ جو بیڈنگ ہوگی اور یہ جو کمپنیاں ہوں گی وہ آن لائن جو ہیں اپنے ٹینڈر ہیں وہ سبمٹ کروائیں گی اور یہ فرس ٹائم پاکستان میں بلوچستان پہلا صوبہ ہے کہ یہ ای ٹینڈرنگ کا جو آغاز ہے وہ بلوچستان سے کیا جا رہا ہے اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں مزید آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس میں جو کمپنیاں پچاس ملین روپے روپے مالیت سے زائد کا کام جو ہوگا پانچ ملین روپے مالیت سے زائد کا سامان ایک ملین روپے مالیت سے زائد سروسز اور ایک ملین روپے کی کنسلٹینسی پرکیورمنٹ ایتھارٹی کے قواعد و زوابط کے تحت نئے قانون کے مطابق کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں ڈیویلپمنٹ سیکٹر کی جانب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی گورمنٹ میں کچھ ڈسٹرکٹ ایسے تھے جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا اور اب بلوچستان گورمنٹ کا یہ بہت اہم انیشیٹیو ہے کہ ہم سب بلوچستانی ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں چاہے وہ حکومت سے منسلک جماعتیں فنڈز دیے جائیں گے اور اسی سلسلے میں موجودہ حکومت نے آتے ساتھ ہی کچھ ڈسٹرکٹ جو تمام ڈسٹرکٹ میں تقریباً تیرہ عرب روپے کے جو ترقیاتی اسکیمات ہیں اس کی منظوری دی ہے اور اب تک پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے تقریباً تیرہاسی عرب روپے کی ترقیاتی جو اسکیمات ہیں اس کی آتھرائزیشن دے دی ہے جس میں سے سکسٹی تھری عرب روپے فیننس ڈپارٹمنٹ ریلیز کر چکا ہے اور تقریباً جو ایکسپینڈیچر اب تک ہو چکے ہیں وہ بیس عرب کے قریب ہیں کوئٹا پیکج کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئٹا پیکج تاثرکار تھا ڈیڑھ سال کے عرصے میں اور چیف منسٹر کے آتے ساتھ ہی کوئٹا پیکج کو بہت تیزی سے ایکٹیویٹ کیا گیا اور آپ سب میڈیا یہاں پر موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ چیف منسٹر نے بزاتے خود سریاب روڈ ایکسٹینشن اور سبزل روڈ کا اسی حوالے سے آگے اس میں اور مزید جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی دیکھیں گے جس میں مختلف پارکس ہیں اور سٹیڈیم کے پروجیکٹس بھی اس میں شامل ہیں ایک بہت اہم انیشیٹیف گورنمنٹ آف بلوچستان کا آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ جو بورڈرز ہمارے ٹچ کرتے ہیں بلوچستان کے ساتھ جو بورڈرز ہیں اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا جو روزگار کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو روزگار جس طریقے سے حاصل کرتے ہیں جن کے چولے اس وجہ سے جلتے ہیں اور ان کا جو امپورٹ کا ایک سسٹم ہے بورڈرز کے تھو اس کو فری کر دیا گیا ہے اور اسی تین ڈسٹرکس میں جس میں پنشگور تربت اور گوادر شامل ہیں اور اس میں جو بھی آپ کی کموڈٹیز ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں یا ایکسپورٹ کی جاتی ہیں وہ ریجسٹر ہو جائیں گی اور یہ ایک فری ٹریڈ ہو گا تو یہ آپ کی جو بے روزگاری ہے اس کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ ملے گی اور جیسے کہ بے روزگاری آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے جو پورے پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے اور بلوچستان ایک پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن چیلنجز جو ہیں وہ بھی ہمیں اسی حوالے سے جو فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن موجودہ حکومت کی پریوریٹیز میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے یوت کو روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پروائٹ کریں اور اس سلسلے میں سی این ڈیو ڈیپارٹمنٹ میں جو تین سو اکسٹ برطرف ملازمین تھے اور تقریباً ان کو دو سال ہو گئے تھے ان تمام ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تین سو اکسٹ افراد نہیں تھے بلکہ یہ پوری کی پوری فیملیز تھیں جن کے گھر کے چولے تھنڈے ہو گئے تھے تو موجودہ حکومت کے اہم قدم جو انہوں نے اقدام یہ لیا ہے اس کے تحت یہ سینڈ ویو کے تین سو اکسٹ ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبل پارٹنرشپ ایڈوکیشن سسٹم کے تحت تقریباً چودہ سو تیرانوے ملازمین جن کا کانٹریکٹ تھا دو ہزار چودہ دو ہزار اٹھارہ تک ان کا کانٹریکٹ بھی بحال کر دیا گیا ہے اور یہ چودہ سو تیرانوے ملازمین جو ہیں اب پرمنٹ بیسس پر انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے گورمنٹ آف بلوچستان نے ایک اور بہت اہم انیشیٹیو لیا ہے کہ ہمارے جو میل نرسنگ سٹاف ہیں وہ تقریباً کوئی ون سیونٹی نائن کے قریب بنتے ہیں انہیں پرمنٹ کر دیا گیا ہے جو اب تک کانٹریکٹ پر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی آپ کی اسامیہ ہیں انہیں بھی شامل کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو کچھ اسامیہ جو ہیں وہ ایڈوٹائز کی جا رہی ہیں جس کی کچھ ڈیٹیلز میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جس میں 45 کے قریب تقریباً پوسٹ ہیں ڈی ایس پیس کی 29 پوسٹ ہیں سیکشن آفیسر کی 18 پوسٹ اس میں اسسسٹنٹ دپارٹمنٹ سے ہیں اور ایک اہم اقدام جو بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے بلوچستان کی عوام کے خاطر یہ اقدام اٹھایا ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز تھیں ان کے تھو سارے دپارٹمنٹ جو بھی ہمارے ٹیسٹ تھے ہمارے انٹرویوز تھے ان کا انعقاد کیا جا رہا تھا اب وہ تمام پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز جو ہیں انہیں ختم کر دیا گیا ہے اور یہ ذمہ داری تمام دپارٹمنٹ کو سوم دی گئی ہے اور جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں ان کے جو سیکیٹریز ہوں گے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان ٹیسٹ اور انٹرویوز کو شفافیت کے ساتھ ان کا انعقاد کروائیں اور میرٹ کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا اس کے ساتھ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ایک دبل سٹینڈرڈ ہمارے جو تھا یہاں پر تھا تعلیم کے حوالے سے اور یہ بھی ایک بہت خوش آئین اقدام ہے گورمنٹ آف بلوچستان کا کہ اردو میڈیم ان کو انشاءاللہ ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ انگلش میڈیم کے برابر لے کے آیا جائے گا اور اب پہلا سکول اس حوالے سے بہت جلد اپنا جو تعلیمی سرگرمیہ ہے اس کا آغاز کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کل ہی بلکہ یہ جو ہمارے ابھی تین ماہ کی جو بلوجستان اسیمبلی میں یہ بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں اور اس کی جو مزید تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی پروائیٹ کریں گے کہ اب تک موجودہ حکومت جب سے اپنا انہوں نے ریسپونسیبیلیٹی سنبھالی ہیں اس میں تقریباً اسیمبلی میں بارہ کے قریب جو بلز ہیں لیجسلیشن جو ہیں وہ کیے گئے ہیں جس میں سے اب تک نو بلز جو ہیں وہ پاس کر دیے گئے ہیں اور آخر میں ایک بہت اہم جو اجلاس کل منقض ہوا تھا نیشنل آپ کا ایکشن پلان کے حوالے سے اور جس پہ چیف منسٹر نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ کو اٹینٹ کیا اس میں گورمنٹ آف بلوچستان نے اور چیف منسٹر نے ہمیشہ سے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کے رہنے والے چاہے وہ جس علاقے سے بھی بلونگ کرتے ہیں وہ بلوچستان کے مالک ہیں اور نراز جتنے بھی گروپس ہیں ان کو باچیت کے ذریعے سیاسی عمل میں اور قومی دھارے میں شامل کیا جائے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ through weapons through war یا طاقت سے یا زور کے استعمال سے کچھ عرصے کے لیے جو نیگٹیو ایکٹیوٹیز ہیں وہ دب جاتی ہیں لیکن پھر دوبارہ وہ زور پکڑنے لگتی ہیں تو اس بات پر بھی کل نیشنل ایکشن پلان کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی نراز گروپس ہیں ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے ٹیبل ٹاک کے ذریعے نیگوسییشن کے ذریعے بات چیت کی جائے تاکہ اس کا ایک دیر پہ اور ایک پرمننٹ حل جو ہے وہ نکالا جائے کیونکہ ان تمام ایکٹیوٹیز سے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یوت ہماری جو ہیں بہت زیادہ سفر کر رہی ہے اور اس حوالے سے بھی ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے اور دیکھیں یہ ایک ذمہ داری ہماری میڈیا کی بھی بنتی ہے آپ تب سب یہاں پر بلوچستان کے رہنے والے سب یہاں پر اکھٹے ہیں تو میڈیا سے بھی میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پیغام ہم بلوچستان گورمنٹ کے حوالے سے کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی گورمنٹ آف بلوچستان نے بہت سے اہم اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں جس میں دو عرب کے قریب جو فن ہے وہ بھی مختص کیا گیا ہے تا کہ جو ہماری یوت ہے اسے وکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ہم جو ہلدھی ایکٹیوٹیز تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارا گورمنٹ آف بلوچستان کا یہی موقف ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام نراز گروپس کو کہ بلوچستان آپ کا بھی ہے بلوچستان ہمارا بھی ہے اور بلوچستان کی ترقی ہم سب کا خواب ہے اور جب ہم بلوچستان کے رہنے والوں کو مضبوط کریں گے ترقی یافتہ کریں گے تو صوبہ خود بخود ترقی کی راہوں پر گمزن ہوگا انشاءاللہ اور ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کریں اور ہم مل کے ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں بہت شکریہ پانچ مہینے گذر چکے ہیں پویٹا کے بلوچستان بر کے سرکاری مکمل تو پر بند ہے مطالبہ تسلیمی کنی کیا اس پانچ مہینے میں جو عوام سفر کر رہی ہے درد تک کر رہی گی پر ترجمان کے حصے سے عوام بلکل ڈاکٹرز کا احتجاج کافی مہینوں سے جاری ہے اور حکومت کی یہ اولین ترجی ہے کہ جتنے بھی اشیوز ہیں جیسے کہ میں نے ابھی اپنے لاسٹ موقف میں بھی آپ سب کو بتایا کہ نیگوسییشن کے ذریعے ہم تمام مسائل کو حل کریں اور یہ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے منسٹر ہیلتھ نے بھی بڑے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا اور باہمی رضا مندی سے بہت سے اشیوز جو ہیں وہ حل بھی ہو چکے ہیں آگے بھی جو بھی اشیوز ہیں وہ گورنمنٹ کی اولین ترجی ہے کہ اسے نیگوسییشن کے ذریعے حل کریں اور لازمی بات ہے کہ دیکھیں آپ ڈاکٹرز جو ہیں اللہ کے بعد جو مسیح ہے جس نے جان بچانی ہے وہ ڈاکٹر ہی ایک طبقہ ہے تو میں بلکہ آپ لوگ سب کے تھوہ ان سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ وہ ضرور آئیں بیٹھیں نیگوسییشن کریں اور نیگوسییشن کے ذریعے سے جو بھی اشیوز کا حل ہے وہ ہم مل جل کے نکالتے ہیں تاکہ جو عام عوام ہیں ان کی سالمیت ان کی ڈیویلپمنٹ بلوچستان گورنمنٹ کے لیے بہت اہم ہے اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بلوچستان گورنمنٹ جو مکمل رابطے میں ہیں اور جل سے جل اس کے حل نکال بھی لیا گیا ہے آگے بھی جو اشیوز ہیں اس پہ بھی کام ہو روٹین کی کام لگتے ہیں اس انقلابی کوئی اگرام نہیں لگتے ہیں بلوچستان حکومت کے جب سے خطوز جو آئے ہیں یہاں پر اتجاج کا سلسلہ بڑھ ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا یہ جتنے بھی میں نے آپ سے ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے بات کی یا کیسان کارٹ کے حوالے سے بات کی یا جو روزگار کے مواقع بلوچستان گورمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بلوچستان صوبہ ہے وہ رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا جتنا گورمنٹ آف بلوچستان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہیں اور دھرنوں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میرے خیال سے یہ تین مہینے میں چائے میں گوادر کی بات کروں یہ ایک اہم بلکہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری اس طرف بھی توجہ کر رہی کہ گوادر کا جو ایک اشیو تھا وہاں پر جو غریب مچھیروں کا اشیو تھا جو پیٹرولنگ کے ذریعے ٹرولنگ کے ذریعے جو ان کا حق بھی مارا جا رہا تھا ان کے روزگار پر بھی اسے اثر ہو رہا تھا اس پہ بھی آپ سب جان دیں کہ وزیر اعلیٰ خود تشریف لے کے گئے وہاں پر اور اس مسئلے کو بھی حل کروایا گیا اور ٹرولنگ کا جو سسٹم تھا وہاں پر اسے بھی ختم کروایا گیا اور ان تین مہینوں میں جتنے بھی دھرنے تھے اب آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت سے ایسے اشیوز ہیں جو بہت احسن اور بالکل سوال کریں گے بلکہ آپ کے سوالوں سے ہی اچھی بات ہے کہ جتنے آپ سوال کریں گے اتنا سارے عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ بلوچستان گورنمنٹ کس قدر 24-7 ہمارے جو لوگ ہیں ہماری عوام ہیں ان کی خدمت کے لیے پیش پیش ہیں تو آپ لوگ کے سوالات بلوچستان کی گورنمنٹ کی وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں اور انشاءاللہ اب تو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ملنا ہے اور بلوچستان حکومت کی کار کر دے گی اور آپ سے ایک بار پھر آخر میں میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے میڈیا ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ ہر گھر ہر گلی پہنچ سکتی ہے تو ہم نے اپنی یوت کو محفوظ کرنا ہے ہم نے اپنی یوت کو سنبھال نا سنبھال خدمت کے لئے پیش پیش رہے گی گرین کرکر جام صاحب کا انیشیٹ تھا جو جام صاحب کا انیشیٹ تھا اس کے علاوہ آپ کے سنبھال صاحب نے ریڈ صاحب کھولا وہ کھول نہیں چلا وہ بند ہو گیا یہ تو وہ ادامات بتائیں تو قدوس صاحب نے انیشیٹ کی آپ بلوچستان یہ اقدامات تھے بلکہ آپ لوگ سب کو تو یہ خوش ہونا چاہیے پاکستان میں ایک رواج قائم تھا جو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے پروونس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو پہلے اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں پچھلی حکومتوں کے وہ بند کر دیے جاتے ہیں وائنڈ اپ کر دیے جاتے ہیں تو آپ لوگ کو تو بلکہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب چائے اپوزیشن ہیں چائے وہ حکومتی طاقتیں ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکھٹی ہیں صرف اور صرف ایجنڈا کیا ہے بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کی عوام کی خوشحالی بلوچستان لیں گے بلکل جناب بلکل محمد رند بڑے رسپیکٹڈ ہمارے لیے ہیں اور زہور بلیدی کا اپنے ذکر کیا ایسی کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ سیاست کا ایک میں کہتی ہوں خوبصورتی ہے اس میں کبھی آپ نراز بھی ہو جاتے ہیں کبھی راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہماری دعوت ہے نیگوسی کی یہ سب کے لیے ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ طاقت کے زور پر بندوق کی زور پر آج تک مسائل حل نہیں ہوئے ہیں بلکہ مسائل بڑے ہیں تو ٹیبل ٹاک بلکہ اس کی مثال اغوانستان کے حوالے سے آپ سب کے سامنے آیا ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنی معصوم جانے ضائع ہوئی لیکن بندوق کے زور پر مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور جب سے ٹیبل ٹاک سٹارٹ ہوئی اغوانستان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں تو ہماری یہ دعوت سب کے لئے ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے بلوچستان کی خوشحالی بلوچستان کی ترقی تو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہو کر کام کرنا ہے سیکنڈ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے یہ بتایا کہ یہ تین ماہ کے عرصے میں آپ دیکھیں تین ماہ سے یا چار ماہ سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ احتجاج دھر نے اور ایون ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے اسیمبلی کے بار بھی وزیر علی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے جب سے اپنی رسپونسیبیلٹی سنبھالی ہے تب سے ان دھرنوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور انشاءاللہ جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین ان کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے حکومت کی ان کے ایشیوز کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے ابھی میں نے روزگار کے حوالے سے جتنے مواقع آپ یہ دیکھیں اس تین ماہ کے عرصے میں جو حکومت بلوچستان ہے اس نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں اس کی مثال پچھلی حکومت میں تو آپ کو کہیں نہیں ملتی دیکھیں یہاں میں ایک بات آپ کو کرتی چلوں کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ خود حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو حکومت بہت اچھی نظر آتی ہے جب آپ حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کمزوریاں نظر آتی ہیں میرے خال سے یار محمد رنگ کی پارٹی کے اب بھی سٹنگ وزراج جو ہیں وہ حکومت میں شامل ہیں اور ہم ہمارے اتحادی ہیں پھر فیڈرل لیول پہ بھی ہم ان کے اتحادی ہیں تو جہاں تک بات آتی ہے الزامات کی دیکھیں الزامات تو بہت لگتے ہیں تو پروف جب تک سامنے نہیں آئے گا تو آپ کسی بھی الزام کو یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ سچ ہیں اور یہاں پر بلکہ ایک بہت ہی اچھا شیر سے میں اختتام کرتی ہوں اپنی آج کی پریس کانفرنس کی لاسٹ لاسٹ کویسٹن دیکھیں میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ یہ ایک سیاست کی خوبصورتی ہے اس میں نراز گیاں بھی ہوتی رہتی ہے رضا مندی بھی ہوتی رہتی ہے اس قسم کے اجلاس اور یہ ساری چیزیں تو یہ تو چلتی رہتی ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح ابھی وزیر اعلیٰ امیر عبدالقدوس بزنجو نے اپنی رسپونسی بلوچستان ہے کہ جمہوری عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے احسن طریقے سے اور بہت خوبصورتی سے جو عہدہ ہے وہ منتقل ہوا ہے تو یہ تو سیاست کی ایک خوبصورتی ہے اس طرح کی جو نرازگی ہیں اور رضا مندی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ فل کابو میں ہوتی